اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا عہد رسالت میں یہ معمول تھا کہ جب لوگ عشاء کی نماز پڑھ چکتے تو ان پر کھانا پینا اور عورتوں سے جمع کرنا حرام ہو جاتا اور یہ روزہ اگلی رات تک چلتا پس ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے نفس کے ساتھ خیانت کی اور اپنی بیوی سے جمع کر لیا حالانکہ وہ عشاء کی نماز پڑھ چکا تھا مگر روزہ افطار نہیں کیا تھا اللہ تعالی نے چاہا کہ لوگوں کے لئے آسانی ہو رخصت اور منافعت ہو تو ارشاد ہوا یعنی اللہ نے تمہارے دلوں کی چوری پکڑ لی پس اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر کیا اور یہ حکم اس لئے نازل فرمایا کہ اللہ نے ان کو نفع پہنچائے اور ان کے لئے رخصت اور آسانی ہو نصر بن علی ابن نصر ابو احمد اسرائیل ابی اسحاق حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور افطار کیے بغیر غروبِ آفتاب کے بعد سو جاتا تو اگلی رات تک وہ کھا پی نہیں سکتا تھا ایک مرتبہ سرماح بن قیس انساری اپنی بیوی کے پاس آئے اس حال میں کہ وہ روزہ سے تھے پوچھتا تیرے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے جس سے روزہ افطار کر سکوں وہ بولی نہیں مگر میں جاتی ہوں اور کچھ تلاش کر کے لاتی ہوں وہ چلی گئی اور اس دوران ان کی آنکھ لگ گئی جب وہ واپس آئی اور سوتے ہوئے پایا تو بولی افسوس اب کھانے پینے سے محروم ہو گئے پھر دوسرے دن دو پہر تک بھوک کی شدت سے ان پر غشی چھا گئی اور وہ دن بھر اپنے کھیت پر کام کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ترجمہ حلال ہوا تمہارے لیے عورتوں سے جمع کرنا روزاہ کی راتوں میں راوی نے آیت کو من الفجری تک پڑھا قطیباہ بن سعید بکر ابن مزر عمر بن حارس بکیر یزید حضرت سلمہ بن اقویر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت وَعَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدِّيَاتُ روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَعَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدِّيَاتُ تو عامو مسکین یعنی جو لوگ باوجود طاقت و قوت کے روزاہ نہ رکھنا چاہیں تو ان پر بطور فِدِّيَاہ ایک مسکین کا کھانا ہے پس جو شخص ایک مسکین کا کھانا فِدِّيَاہ میں دینا چاہتا وہ فِدِّيَاہ دیتا ہے اور یہ اس کے روزاہ کی تکمیل سمجھی جاتی اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ترجمہ جو شخص اپنے طور پر مزید بھلائی کرنا چاہے تو اس کے حق میں بہتر ہے مگر روزاہ رکھنا ہی تمہارے لئے بہتر ہے اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ ترجمہ تم میں سے جو شخص ماہِ رمضان کو پائے وہ اس کے روزے رکھے البتہ جو شخص بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو اپنے روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے موسیٰ بن اسماعیل ابان قطاداہ اقریماہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے یہ حکم اب بھی باقی ہے ابن مسنہ ابن عدی سعید قطاداہ عزراہ سعید بن جبیر حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ وَعَلَلَّذِينَ سعید يُتِقُنَهُ فِدْ فِدْيَاتٌ دراہ یہ رخصت حاملہ اور مرزعہ کے لیے تھی جب کہ وہ خوف محسوس کریں ابود عبود نے کہا یعنی اپنے بچوں کے نقصان کہ وہ روزا نہ رکھیں اور اس کے بدلاہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں سلیمان بن حرب شعبہ اسود بن قیس سعید بن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا ہم انپڑ لوگ ہیں ہم حساب کتاب نہیں جانتے مہینہ یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کی انگلیوں سے بتایا سلیمان نے کہا تیسری مرتبہ میں ایک انگلی کو بند کر لیا یعنی یہ بتایا کہ مہینہ کبھی انتیس دن کا ہوتا ہے اور کبھی تیس دن کا سلیمان بن دابود حماد عیوب نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی مہینہ انتیس دن کا ہوتا ہے پس جب تک چاند نہ دیکھو روزہ نہ رکھو اور اس طرح روزہ موقوف نہ کرو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو اور اگر اس دن مطلع عبر آلود ہو تو تیس کی گنتی پوری کرو راوی کا بیان ہے کہ ابن عمر شعبان کی انتیس تاریخ کو چاند دیکھتے اگر دکھائی دے جاتا تو ٹھیک اور اگر اس دن مطلع عبر آلود نہ ہوتا اور لوگوں کو چاند نظر نہ آتا تو اگلے دن روزہ نہ رکھتے لیکن اگر مطلع عبر آلود ہوتا یا گرد غبار ہوتا تو اگلے دن روزہ رکھتے یعنی یوم شک میں راوی کہتے ہیں کہ ابن عمر روزہ سب لوگوں کے ساتھ موقوف کرتے اس میں اپنے حساب کا خیال نہ کرتے حمید بن مسعدہ عبدالوحاب عیوب حضرت عمر بن عبد العزیز نے اہل بسراہ کو لکھا روزہ کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے جیسا کہ ابن عمر کی حدیث میں ہے اور اس حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ اچھا اندازہ یہ ہے کہ جب ہم شعبان کا چاند فلان فلان دن دیکھیں تو رمضان کا چاند اللہ نے چاہا تو فلان دن ہوگا لیکن اگر چاند اس سے پہلے نظر آ جائے تو رمضان اسی حساب سے ہوگا جس دن چاند دیکھا ہے کیونکہ شریعت میں اعتبار روئیت کا ہے ناکہ اندازہ کا احمد بن منیع ابن ابی زائدہ عیسی بن دینار عمرو بن حارس ابن ابی زرار حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ کئی رمضان گزارے ان میں انتیس تاریخ کے رمضان زیادہ اور تیس تاریخ والے کم تھے مسدد مسدد یزید بن زریع خالد عبدالرحمن حضرت ابو بکراہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ لہو علیہ و اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا عید الفطر اس دن ہے جس دن تم افطار کرو اور عید الازحا اس دن ہے جس دن تم قربانی کرو اور سارا عرافات ٹھہرنے کی جگہ ہے اور سارا منع قربان گاہ ہے اور مکہ کے تمام راستے قربانی کی جگہ ہیں اور سارا مزدلفا وقوف کی جگہ ہے احمد بن حنبل عبد الرحمن بن مہدی معاویہ بن سوالح عبد اللہ بن عبی قیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی تاریخوں کو جس قدر احتمام سے یاد رکھتے تھے اتنا کسی اور مہینہ کی تاریخوں کو یاد نہیں رکھتے تھے پھر جب رمضان کا چاند ہوتا تو روزے رکھتے اور اگر اس دن مطلع صاف نہ ہوتا اور چاند نظر نہ آتا تو شعبان کے تیس دن پورے کرتے اور پھر روزے رکھتے یوم شک میں روزا نہ رکھتے محمد بن صباح بزار جریر بن عبد الرحمن منصور ربعی حیراش حضرت حزیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا رمضان کو مقدم مت کرو جب تک کہ چاند دیکھ نہ لو یا تیس کی گنتی پوری نہ کر لو اس کے بعد روزے رکھتے رہو جب تک کہ عید کا چاند نہ دیکھ لو یا تیس روزے پورے کرو حسن بن علی حسین بن زائدہ سماک اکریما حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک یا دو دن پہلے سے روزہ رکھ کر رمضان کا استقبال مت کرو اللہ یہ کہ ان دنوں میں کوئی عادتا روزا رکھتا ہو اور روزا مت رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو اور پھر روزا رکھتے رہو یہاں تک کہ شوال کا چاند دیکھ لو اگر اس دن مطلع پر عبر ہو اور چاند نظر نہ آئے تو تیس کی گنتی پوری کرو اور اس کے بعد روزا موقوف کر دو اور مہینہ کبھی انتیس دن کا بھی ہوتا ہے ابو دعود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس روایت کو حاتم بن ابی صغیرہ شعبہ اور حسن بن سوال نے سیماک سے اسی معنی و مفہوم کے ساتھ روایت کیا ہے لیکن انہوں نے افتارو کا لفظ ذکر نہیں کیا موسی بن اسماعیل حماد ثابت مترف حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک شخص سے فرمایا کیا تو نے شعبان کے آخر کے روزے رکھے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جب رمضان کے روزے پورے ہو جائیں تو ایک روزہ رکھ ایک راوی کی روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا دو روزے رکھ ابراہیم بن علیہ ولید بن مسلم عبداللہ بن علیہ حضرت ابو الازہر مغیراہ بن فرواہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ لوگوں میں کھڑے ہوئے دیر مستحل پر جو کہ ہمس پر ہے اور فرمایا اے لوگوں ہم نے فلان دن چاند دیکھا اور ہم تم پہلے سے روزے رکھیں گے جو چاہے وہ بھی رکھے مالک بن حبیراہ سبائی کھڑے ہوئے اور بولے تُم نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنی ہے یا صرف تمہاری اپنی رائے ہے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے تھے شعبان کے آخر اور رمضان کے شروع میں روزے رکھو سلیمان بن عبد رحمان ولید نے کہا میں نے ابو عمر اوزاعی سے سنا کہ سر روح سے مراد اس کا اول ہے احمد بن عبد الواحد ابو مسحر شعید بن عبد العزیز سے روایت ہے کہ سر روح سے مراد اولا ہے موسی بن اسماعیل ابن جعفر محمد بن ابی حرملاح حضرت قریب سے روایت ہے کہ ام فضل بنت حارس نے ان کو ملک شام میں حضرت معاویہ کے پاس بھیجا وہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام گیا اور جو مقصد تھا وہ پورا کیا اب ہی میں شام میں ہی تھا کہ رمضان کا چاند ہو گیا ہم نے جمعہ کی رات میں چاند دیکھا پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ آیا تو ابن عباس نے سفر کا حال چال پوچھا چاند کا ذکر ہوا تو مجھ سے پوچھا کہ تم نے چاند کب دیکھا تھا میں نے کہا جمعہ کی رات میں ابن عباس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے خود دیکھا تھا میں نے کہا ہاں میں نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا اور اگلے دن حضرت معاویہ اور باقی تمام لوگوں نے روزہ رکھا ابن عباس نے کہا کہ ہم نے سنیچر کی رات میں چاند دیکھا پس ہم روزے رکھتے رہے ہیں یہاں تک کہ تیس دن پورے ہو جائیں یا ہم عید کا چاند دیکھ لیں میں نے کہا آپ کے لئے حضرت معاویہ کی روایت اور ان کا روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے فرمایا نہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایسا ہی حکم کیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے رؤیت پر ہی عمل کا حکم فرمایا ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو خالد احمر عمرو بن قیس ابو اسحاق حضرت صلاح سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمار کے پاس تھے جس دن کے شک واقع ہوا یعنی یہ کہ یہ مہینہ شعبان کا ہے یا رمضان شروع ہو چکا ہے عمار کے پاس بکری کا گوشت آیا پس کچھ لوگوں نے کھانے سے اجتناب کیا کیونکہ وہ روزاہ سے تھے عمر نے کہا جس نے اس دن روزاہ رکھا اس نے حضرت ابو القاسم کی نافرمانی کی مسلم بن ابراہیم حشام یحییٰ بن ابی کسیر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزاہ نہ رکھے ہاں وہ شخص روزاہ رکھ سکتا ہے جس کو عادت ہو اور اتفاق سے وہ دن اس کی عادت کے مطابق ہو جائے احمد بن حنبل محمد بن جعفر شعباه محمد بن ابراہیم ابو سلمہ حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال کے کسی مہینہ میں پورے مہینہ کے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے ملا دیتے تھے اتباہ بن سعید حضرت عبدالعزیز بن محمد سے روایت ہے کہ عبادہ بن کسیر مدینہ میں آئے تو حضرت علیہ کے پاس گئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہا یہ یعنی علیہ اپنے والد کے واسطہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدھا شعبان گزر جائے تو روزہ نہ رکھو اس کے بعد حضرت علیہ نے کہا اے اللہ بلا شباہ میرے والد نے مجھ سے حدیث پیان کی حضرت ابو حریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے محمد بن عبد الرحیم ابو یحیی بزار سعید بن سلیمان عباد ابو مالک حضرت حسین بن حارس جدلی روایت ہے کہ مکہ امیر نے خطبہ پڑھا پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے اہد لیا کہ ہم حج کے ارکان چاند دیکھ کر ادا کریں اور اگر خود نہ دیکھ پائیں تو دو معتبر آدمی گواہی دیں اور پھر ان کی گواہی پر ارکان کی ادائیگی کریں ابو مالک کہتے ہیں کہ میں نے حسین بن حارس سے پوچھا کہ امیر کون تھا یعنی اس کا نام کیا تھا انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے پھر اس کے بعد جب دوبارہ مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ امیر مکہ کا نام حارس بن حاتب تھا جو کہ محمد بن حاتب کے بھائی ہیں اس کے بعد امیر نے یہ بھی کہا تھا کہ تم میں سے وہ شخص موجود ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احتامات کو مجھ سے بہتر جانتا ہے اور اسی نے یہ بات گواہی دے کر کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اور یہ کہتے ہوئے امیر نے اپنے ہاتھ سے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا حسین بن حارس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے برابر والے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہیں جس کی طرف امیر نے اشارہ کیا ہے اس نے کہا یہ عبداللہ بن عمر ہیں اور امیر نے یہ بات سچ کہی تھی کہ عبداللہ بن عمر اس سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے واقف ہیں پس حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ہمیں یہی حکم فرمایا ہے کہ مناسی کے حج چاند دیکھ کر ادا کریں مسدد خلف بن ہشام ابو عوانا منصور حضرت ربعی بن حراش سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ایک صحابی سے سنا وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ لوگوں میں رمضان کے آخری دن کے سلسلہ میں اختلاف واقع ہو گیا یعنی کچھ لوگ تیس رمضان کہتے تھے اور کچھ یکم شوال پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں دو آرابی حاضر ہوئے اور اللہ کا نام لے کر گواہی دی کہ ہم نے کل شام چاند دیکھا ہے پس رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ 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 لوگوں کو روزہ کھول دینے کا حکم دیا خلف نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے بھی یہ حکم فرمایا کہ کل کو سب لوگ قید گاہ میں نماز محمد بن بکار بن ریان ولید حسن بن علی حسین زائدہ سیماک اکریما حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایک عرابی آیا اور بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے پوچھا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبوت برحق نہیں اس نے کہا ہاں میں اس کی گواہی دیتا ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے پوچھا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے اس نے کہا ہاں میں اس کی گواہی دیتا ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال لوگوں کو اس کی خبر کر دو اور ان کو چاہیے کہ وہ کل سے روزہ رکھیں موسیٰ بن اسماعیل حماد سماک بن حرب حضرت اخریما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہم کو رمضان کے چاند کے سلسلہ میں شک ہوا کہ ہوا یا نہیں پس انہوں نے ارادا کیا کہ وہ آج رات میں تراویح نہیں پڑھیں گے اور کل کو روزہ نہیں رکھیں گے اتنے میں ہر راہ ایک جگہ کا نام سے ایک عرابی آیا اور اس نے چاند دیکھنے کی گواہی دی پس اس عرابی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس نے کہا ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اس کے بعد اس نے گواہی دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے پس آپ سل اللہ سلید رسول سلید بلال کو حکم فرمایا کہ لوگوں میں اس کا اعلان کر دیں کہ وہ آج رات تراویح بھی پڑھیں اور روزہ بھی رکھیں ابود آبود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ایک جماعت نے بسند سماک بواستا اکریما مرسلا روایت کیا ہے مگر سوائے حماد بن سلمہ کے کسی نے بھی تراویح کا ذکر نہیں کیا محمود بن خالد عبداللہ بن عبدالرحمن مروان محمد بن عبداللہ بن وحب یحیی بن عبداللہ بن سالم ابو بکر بن نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے رمضان کا چاند دیکھا تو ان کو دکھائی نہ دیا لیکن مجھے دکھائی دیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے بیان کیا کہ میں نے چاند دیکھا ہے پس آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا مسدد عبداللہ بن مبارک موسیٰ بن علی ابن رباح ابو قیس حضرت عمرو بن قاس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں صرف ساہری کھانے کا فرق ہے عمرو بن محمد حماد بن خالد معاویہ بن سوالح یونس بن صیف حارس بن زیاد عبی رحم حضرت قرباز بن ساریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مجھ کو رمضان میں ساہری کے کھانے پر مدعو کیا تو فرمایا صبح کا یا دوپہر کا بابرکت کھانا کھا لے عمر بن حسین بن ابراہیم محمد بن ابی وزیر ابو مترف محمد بن موسیٰ شعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مومن کی بہترین ساحری خجور ہے مسدد حماد بن زید زید بن عبداللہ بن سوادہ حضرت سوادہ بن حنزلا سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سمراہ بن جندب کو خطبہ دیتے ہوئے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا بلال کی ازان تم کو ساحری کھانے سے نہ روکے اور نہ آسمان کے کنارے کی وہ سفیدی جو لمبائی میں ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ پھیل جائے مسدد یحیہ احمد بن یونس زہیر سلیمان ابو عثمان عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو بلال کی ازان ساحری کھانے سے نہ روکے کیونکہ وہ رات ہی میں ازان دیتا ہے تاکہ جو شخص تحجد میں مشغول تھا وہ کچھ دیر کے لئے آرام کر لے اور جو سویا ہوا تھا وہ تحجد اور ساحری وغیرہ کے لئے اٹھ جائے اور فجر کا وقت وہ نہیں ہے جو اس طرح ظاہر ہو اور راوی نے اس کو ہتھیلیاں ملا کر اونچا کر کے دکھایا یہاں تک کہ اس طرح ظاہر ہو راوی نے اس کو اپنی دونوں انگشت شہادت کو پھیلا کر بتایا محمد بن عیسی ملازم بن عمر عبداللہ بن نعمان قیس بن طلق حضرت طلق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور تم کو وہ روشنی کھانے پینے سے نہ روکے جو اس طرح چڑھتی چلی آتی ہے صباح قاذب بلکہ کھاؤ پیو جب تک کہ سرخ فجر نہ نکلے مسدد حسین بن نمیر عثمان بن ابی شہباہ ابن عدریس حسین شعوبی حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ تم کھا پی سکتے ہو جب تک سفید اور سیاہ دھاگاہ میں انتیاز نہ ہو جائے تو میں نے اونٹ باندھنے کی ایک کالی اور سفید رسی لی اور اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لی پھر آخر شب میں میں نے دیکھا مگر میں ان دونوں میں الگ الگ تمیز نہ کر سکا میں میں نے اس قصہ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہنس پڑے اور فرمایا تیرا تکیہ تو بہت لمبا چوڑا ہے اس آیت میں کالے اور سفید دھاگاہ سے دن اور رات مراد ہے عثمان کی روایت میں یوں ہے کہ اس سے رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی مراد ہے عبد العلا بن حمد محمد بن عمر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جب تم میں سے کوئی صبح کی ازان سنے اور کھانے پینے کا برطن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کو فوراً ہی نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کرے احمد بن حنبل وقیع حشام مسدد عبداللہ بن دعود حشام حشام بن عرواح حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہاں سے مغرب سے رات کی سیاہی آئے اور یہاں سے دن کی سفیدی چلی جائے تو روزہ دار روزہ افطار کر لے اور مسدد کی روایت میں یوں ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے مسدد عبدالواحد سلیمان حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ سے تھے پس جب سورج غروب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اے بلال اتر کر ہمارے لئے ستو گھول بلال نے کہا یا رسول اللہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام ہو جانے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا بلال اتر کر ہمارے لئے ستو گھول بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی دن ہے یعنی دن ابھی باقی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ دار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی فرمایا اے بلال اتر کر ہمارے لئے ستو گھول پس بلال اترے اور ستو گھولا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ستو پیا اور فرمایا جب تم دیکھو رات ادھر سے آگئی ہے تو روزہ دار روزہ کھوڑ لے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا وحب بن بقیہ خالد محمد ابن عمر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین غالب رہے گا جب تک کہ لوگ روزہ جلدی افطار کریں گے کیونکہ یہود اور نصاری روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں مسدد ابو معاویہ عمش عمارہ بن عمر حضرت ابو عدیہ سے روایت ہے کہ مسروق اور میں حضرت عائشہ کے پاس گئے اور عرض کیا ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے اصحاب میں سے دو شخص ہیں ان میں سے ایک روزہ جلدی افطار کرتا ہے اور نماز بھی جلدی پڑھ لیتا ہے یعنی دونوں کام اول میں کرتا ہے جب کہ دوسرا دیر میں روزہ افطار کرتا ہے اور نماز بھی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص روزہ دار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ خجور سے افطار کرے اگر خجور نہ مل پائے تو پھر پانی سے افطار کر لے کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے احمد بن حنبل عبد الرزاق جعفر بن سلیمان ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تر خجور سے روزہ افطار کرتے تھے نماز مغرب سے پہلے اگر تر خجور نہ ہوتی تو خشک خجور سے افطار کرتے اور اگر یہ بھی نہ ملتی تو پھر چند گھونٹ پانی پی لیتے عبداللہ بن محمد بن یحیع علی بن حسین حسین بن واقد حضرت مروان بن سالم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی مٹھی میں پکڑتے اور جو اس سے زائد ہوتی اس کو کاٹ ڈالتے اور فرماتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم روزہ افطار کرتے تو فرماتے زہابز زماؤ وابتلت عروق وصابت ال عجر انشاء اللہ ترجمہ پیاس بج گئی رگیں تر ہو گئیں اور عجر ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا مسدد اشیم حسین حضرت معاز بن زہراہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللہ لکاسمتو وعلا رزق کا افطرتو اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا حارون بن عبداللہ محمد بن علا ابو اسامہ ہشام بن عرواہ فاطمہ بنت منزر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہمیں رمضان کے دنوں میں افطار کر لیا جبکہ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور پھر سورج نکل آیا ابو اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے ہشام سے پوچھا ایسی سورت میں تو قضاء کا حکم ہوگا انہوں نے کہا یہ تو ضروری ہے عبداللہ بن مسلمہ قع نبی مالک نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدر پی روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیدر پی روزے رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری حالت تم جیسی نہیں ہے مجھ کو کھانا پینا ملتا ہے قطیبہ بن سعید بکر بن مزر ابن حاد عبداللہ بن خباب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پیدر پی روزے نہ رکھا کرو اگر تم میں سے کوئی شخص پیدر پی روزے رکھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ روزا کو سہر تک ملا دے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ وآلہ زعب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزا رکھ کر جھوٹی بات بنانا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ محض اپنا کھانا پینا چھوڑ دے احمد نے کہا میں نے اس حدیث کی اصناد ابن ابی زعب سے سمجھی اور اس کا مطن مجھے اس شخص نے سمجھایا جو ان کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا میرا خیال ہے وہ ان کا بھتیجہ تھا عبداللہ بن مسلمہ مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہو تو اس کو چاہیے کہ بہوداہ نہ بکے اور نہ کوئی جہالت کام کرے اور اگر کوئی دوسرا شخص اس سے لڑائی جھگڑا کرے یا گالی دے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں میں روزہ دار ہوں محمد بن سباح شریک مسدد یحیہ سفیان قاسم بن عبید اللہ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزہ کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے مسدد نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا اتنی مرتبہ جس کا میں شمار نہیں کر سکتا عبداللہ بن مسلمہ مالک ابو بکر بن عبدالرحمن حضرت سمی مولا ابی بکر بن عبدالرحمن نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے سال دوران سفر لوگوں کو افطار کا حکم دیا اور فرمایا اپنے دشمن کے واسطے قوت حاصل کرو ابو بکر نے کہا کہ اسی شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے آپ کو عرج کے مقام پر روزاہ کی حالت میں گرمی یا پیاس کی وجاہ سے سر پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا قتیباہ بن شعید یحیی بن سلیم اسماعیل ابن قصیر حضرت لقیت بن سبراہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغا کر مگر یہ تُو روزہ دار ہے یعنی بزو اور غسل میں ناک میں خوب اچھی طرح پانی داخل کرو مگر روزہ میں اختیاط چاہیے مسدد یحیی حشام احمد بن حمبل حسن بن موسی شیبان یحیی بن ابی قلاباہ ابو اسمہ حضرت سوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا روزہ ٹوٹ گیا پچھنے لگانے اور لگوانے والے کا شیبان نے کہا پواستاہ ابو قلاباہ ابو اسمہ راحابی نے سوبان سے مرفوعاً نقل کیا ہے احمد بن حنبل حسن بن موسی شیبان یحیی ابو قلاباہ حضرت شداد بن عوص سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ چل رہے تھے باقی روایت حسب سابق ہے موسی بن اسمہ عیل وحیب ایوب ابو قلاباہ ابی اشعس حضرت شداد بن عوص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم بقیع میں ایک شخص کے پاس گئے وہ پچھنے لگوا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا حاجم اور محجوم دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا یہ واقعہ رمضان کی اٹھارہ تاریخ کو پیش آیا تھا ابو دابود نے کہا کہ خالد حضا نے ابو قلاب سے بسند ایوب روایت کیا ہے احمد بن حنبل محمد بن بکر عبد الرزاق عثمان بن ابی شہباہ اسماعیل ابراہیم ابن جریج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کرتا غلام حضرت صوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حاجم اور محجوم پچھنے لگانے والے اور لگوانے والے دونوں نے روزہ توڑا محمود بن خالد مروان حشیم بن حمید علیہ بن حارس مکحول ابو اسماع حضرت صوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حاجم اور محجوم دونوں نے روزہ توڑا ابو داوود نے کہا اس حدیث کو ابن سوبان نے اپنے والد کے حوالہ سے اور مکحول کے واسطہ سے اسی طرح روایت کیا ہے ابو ابو معمر عبداللہ بن عمر عبدالوارس عیوب اقریمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزاہ کی حالت میں پچھنے لگوائے ہیں ابو داود نے کہا کہ اس حدیث کو وحیب بن خالد نے عیوب سے نقل کیا ہے اور جعفر بن ربیعہ اور حشام بن حسان نے بواستہ اقریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے حفظ بن عمر شعب یزید بن عبی زیاد مقسم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام اور روزہ کی حالت میں پچھنے لگوائے احمد بن حنبل عبد رحمان بن مہدی سفیان حضرت عبد رحمان بن ابی لیلہ نے ایک صحابی کے واسطہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھنے لگوانے اور یکے بعد دیگرے بغیر افطار کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے لیکن اپنے اصحاب پر شفقت فرماتے ہوئے اس کو حرام قرار نہیں دیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو روزہ کو سہر تک ملا دیتے ہیں یعنی دو روزوں کے بیچ میں افطار نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں روزہ کو سہر تک ملا دیتا ہوں کیونکہ میرا رب باطنی طور پر مجھے کھانا کلاتا اور پانی پلاتا ہے عبداللہ بن مسلمہ سلیمان ابن مغیراہ حضرت ثابت سے روایت ہے کہ حضرت انس کا بیان ہے کہ ہم روزہ دار کو اس خیال سے پچھنے نہیں لگوانے دیتے کہ کہیں وہ کمزور نہ ہو جائے محمد محمد کسیر سفیان زید بن اسلم ایک صحابی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو قیع ہوئی یا احتلام ہوا یا پچھنے لگوائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا نفیلی علی بن ثابت عبد الرحمن بن نعمان بن معبد بن ہوزہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوتے وقت مشک سے ملا ہوا سرما لگانے کا حکم فرمایا لیکن روزہ دار اس سے بچے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ مجھ سے یحیی بن معین نے کہا یہ سرما سے متعلق حدیث منکر ہے وحب بن بقی ابو معاوی اطباہ بن ابی معاز عبید اللہ بن ابی بکر بن انس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ وہ روزہ کی حالت میں سرما لگاتے تھے محمد بن عبد اللہ یحیی ابن موسیٰ یحیی بن عیسیٰ عامش سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ساتھیوں محدثین و فقہ میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ روزہ دار کے لیے سرما لگانے کو برا سمجھتا ہو اور ابراہیم روزہ دار کو ایلوے کے ساتھ سرما لگانے کی اجازت دیتے تھے مسدد عیسیٰ بن یونس حشام بن حسان محمد بن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جس پر روزہ کی حالت میں خوی غلبا کرے تو اس پر قضا نہیں ہے یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا اور جس نے از خود قیہ کی اس پر قضا لازم ہے ابو معمر عبداللہ بن عمر عبدالوارس حسین یحیی عبدالرحمن بن عمر یعیش بن ولید بن حشام حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے قیہ کی اور روزہ کو توڑ ڈالا تاوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد دمشق کی جامع مسجد میں میری ملاقات حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے آزاد کرتا غلام سوبان سے ہوئی میں نے ان سے کہا کہ ابو دردہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے قیہ کی اور روزہ ختم کر دیا انہوں نے کہا ابو دردہ نے سچ کہا اس وقت میں نے آپ کو وضو کرایا تھا مسدد ابو معاویہ عمش ابراہیم اسود القماح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم روزہ کی حالت میں میرا بوسا بھی لیتے اور میرے ساتھ مباشرت جسم کا مساس بھی کرتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپنے نفس پر بہت زیادہ قابو یافتہ تھے ابو توباہ ربیع بن نافع ابو احوص زیاد بن علاقاہ عمرو بن میمون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم رمضان کے مہینہ میں یعنی دن میں روزہ کی حالت میں اوصاہ لیا کرتے تھے محمد بن کسیر سفیان سعید بن ابراہیم طلحاہ بن عبداللہ عبد المالک بن سعید جابر بن عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میرا بوسا لیتے تھے اس حال میں کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم دونوں روزہ دار ہوتے تھے احمد بن یونس لیس عیسی بن حماد لیس بن سعد بکیر بن عبداللہ عبد المالک بن سعید حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے خوش ہوا تو میں نے روزہ ہی کی حالت میں بوسا لے لیا پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آج مجھ سے بڑا قصور ہو گیا ہے اور وہ یہ کہ میں نے روزہ کی محمد بن عیسی محمد بن دینار سعد بن عوس ابو یحیی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم روزہ کی حالت میں ان کا بوساہ لیتے اور زبان چوستے تھے نصر نصر علی ابو احمد زبیری اسرائیل ابو عنبس اغر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے پوچھا کہ روزہ دار کو مباشرت کرنا ایک دوسرے سے لپٹنا کیسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کو اس کی اجازت دے دی پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے بھی یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کو اس کی اجازت نہیں دی ہم نے اس پر غور کیا تو پایا کہ جس کو اجازت دی تھی وہ بڑھا تھا اور جس کو منعہ کیا وہ جوان تھا آن نبی مالک عبداللہ بن محمد بن اسحاق عبدالرحمن بن مہدی عبد ربیہ بن سعید ابو بکر بن حارس بن حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں جماع کی وجہ سے جنابت کی حالت میں صبح کرتے تھے نہ کہ احتلام کی بنا پر اور پھر دن میں روزہ سے رہتے عبداللہ بن مسلمہ مالک عبداللہ بن عبدالرحمن بن معمر ابو یونس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جو کہ دروازہ پر کھڑا ہوا تھا اس نے رسول سلو اللہ علیہ وآلہ سلم سے عرض کیا یا رسول اللہ سلو اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنابت کی حالت میں صبح کرتا ہوں اور نیت روزہ کی ہوتی ہے آپ سلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی جنابت کی حالت میں صبح کرتا ہوں میری بھی نیت روزہ رکھنے کی ہوتی ہے پس میں غسل کرتا ہوں اور روزہ سے رہتا ہوں اس شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح نہیں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات الگ ہے کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اگلے اور پچھلے قصور معاف فرما دیئے ہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ گیا اور فرمایا واللہ میں امید رکھتا ہوں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اتباع کے کاموں کا جاننے والا ثابت ہوں گا مسدد محمد بن عیسی سفیان مسدد زہری حمید بن عبد رحمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہلاک ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں کیا ہوا اس نے کہا میں رمضان میں یعنی روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے غلام خرید کر اس کو آزاد کر سکے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو پیدر پہ دو مہینوں کے روزے رکھ سکتا ہے اس نے جواب دیا نہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو بیٹھ جا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک تھیلہ لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لے اس میں سے صدقہ کر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے دونوں طرفوں کے درمیان ہمارے گھر سے زیادہ کوئی مستحق نہیں ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آگئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دارہیں نظر آنے لگیں فرمایا اس میں سے اپنے گھر والوں کو کھلا دے مسدد کی روایت میں بجائے سنایا کے انیابہ کے الفاظ ہیں حسن بن علی عبد الرزاق معمر زہری سے یہ حدیث اسی روایت کے ساتھ مروی ہے البتہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ یہ رخصت صرف اسی کے ساتھ خاص تھی اب اگر کوئی شخص روزا کی حالت میں جمع کرے گا تو اس کو کفارا کی ادائیگی کے سوا کوئی چارا نہیں ہے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ لیس بن سعد اوزاعی منصور بن معتمر اور عراق بن مالک نے اویینہ کی حدیث کی طرح روایت کیا ہے اس میں اوزاعی نے یہ اضافہ روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے استغفار کا بھی حکم فرمایا تھا عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب حمید بن عبدالرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ایک شخص نے رمضان میں روزہ توڑ ڈالا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک غلام آزاد کرنے یا دو مہینہ کے پیدر پی روزے رکھنے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم فرمایا اس شخص نے کہا میں ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اچھا تو پھر بیٹھ جا اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک تھیلہ لایا گیا جس میں خجوریں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لے یہ خجوریں لے جا اور اس میں سے صدقہ کر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مجھ سے زیادہ بھی کوئی ضرورت مند ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آگئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تندان مبارک نظر آنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو خود ہی کھالے ابو داود نے کہا کہ ابن جریج نے زہری سے مالک کے الفاظ کی تراہ نقل کیا کہ ایک شخص نے روزہ توڑ ڈالا اس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد کر یا دو مہینہ کے روزے رکھ یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا جعفر بن مسافر ابن ابی فدیک حشام بن سعد ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد رحمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جس نے رمضان کا روزہ توڑ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خجوروں کا ایک تھیلہ تھا جس میں تقریباً پندرہ سا خجوریں تھیں اس روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کھا اور اپنے گھر والوں کو کھلا پھر ایک روزہ رکھ یعنی قذاق روزہ اور استغفار کر سلیمان بن دابود ابن وحب عمرو بن حارس عبد رحمان بن قاسم محمد بن جعفر ابن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان میں ایک شخص مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا میں جل گیا یعنی مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے قیامت میں دوزخ میں ڈالا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا ہوا وہ بولا میں نے اپنی بیوی سے روزا کی حالت میں جمع کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دے وہ بولا واللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور نہ مجھے طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر ذرا بیٹھ پس وہ بیٹھا رہا اتنے میں ایک شخص گدھے پر غلہ لادے ہوئے ہانکتا ہوا آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جلنے والا کہاں ہے پس وہ شخص کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لے اس کو صدقا کر اس نے پوچھا کیا اپنے علاوہ کسی اور پر صدقا کروں واللہ ہم تو خود بھوکے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تم ہی کھالو محمد بن عوف سعید بن ابی مریم ابن ابی زناد عبد رحمان بن حارس محمد بن جعفر بن زبیر عباد بن عبد اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی روایت مروی ہے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک تھیلہ لایا گیا جس میں بیس ساع تھے سلیمان بن حرب شعباہ محمد بن کثیر شعباہ حبیب بن ابی ثابت عمارہ بن عمیر ابو متووس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی دی ہوئی رخصت کے بغیر رمضان میں روزا نہ رکھا تو ساری عمر کے روزے اس کی کمی کو پورا نہ کر سکیں روزا 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 وآلہ 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 سلم نے فرمایا تجھے اللہ نے کھلایا اور پلایا یعنی روزا نہیں ٹوٹا عبداللہ بن مسلمہ قانبی مالک یحیی بن سعید ابو سلمہ بن عبدالرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ پر رمضان کے روزے واجب ہوتے تھے پھر میں ان کو قضاء نہ کر سکتی یہاں تک کہ شعبان آجاتا احمد بن سوالح ابن وحب امرو بن حارس عبید اللہ بن ابی جعفر محمد بن جعفر بن زبیر عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے محمد محمد کسیر سفیان ابو حسین شعید بن جبیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں بیمار ہو جائے اور ٹھیک نہ ہو اور مر جائے تو اس کی طرف سے مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے گا اور اس کے ذمہ قضاء واجب نہ ہوگی لیکن اگر اس نے کوئی نظر کی ہوگی تو اس کی طرف سے اس کا ولی اس کو پورا کرے گا سلیمان بن حرب مسدد حماد حشام بن عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حمزہ اسلمی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں پیدر پی روزے رکھا کرتا ہوں تو کیا میں سفر میں بھی حسب معمول روزے رکھا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تجھے اختیار ہے چاہے روزہ رکھ اور چاہے نہ رکھ عبداللہ بن محمد محمد بن عبد المعین حضرت حمزہ بن اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں جانوروں والا ہوں میں ان کو لے جاتا ہوں ان پر سفر کرتا ہوں اور کرایا دیتا ہوں کبھی دورانے سفر رمضان آ جاتا ہے میں جوان ہوں اور مجھ میں قوت ہے کہ روزہ رکھ لیا کروں کیونکہ مجھے اس کے قضاء کرنے سے اس کا رکھنا آسان لگتا ہے اس لیے کہ وہ قرض کی طرح ذہن پر سوار رہتے ہیں تو کیا میں سفر میں روزہ رکھ لیا کروں اس میں زیادہ ثواب ہے یا نہ رکھوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اے حمزہ جیسا تیرا جی چاہے ویسا کر مسدد ابو عوانہ منصور مجاہد تاووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مدینہ سے مکہ کو چلے جب عصفان ایک جگاہ کا نام ہے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ایک برطن منگوایا اور اسے اپنے موہ تک بلند کیا تاکہ لوگ دیکھ لیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا واقعہ ہے پس ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے سفر میں کبھی روزا رکھا اور کبھی نہیں رکھا لہذا جس کا جی چاہے سفر میں روزا رکھے اور جس کا جی چاہے روزا نہ رکھے احمد بن یونس زائدہ حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رمضان میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کیا پس ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزا رکھا اور کچھ لوگوں نے نہیں رکھا لیکن نہ تو کسی روزا رکھنے والے نے نہ رکھنے والے پر اعتراض کیا اور نہ ہی کسی روزا نہ رکھنے والے نے روزا دار پر یعنی ایک دوسرے پر کسی نے اعتراض نہیں کیا احمد بن سوالح وحب ابن بیان ابن وحب معاویہ ربیعہ بن یزید حضرت قضعہ سے روایت ہے کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا وہ لوگوں کو فتاوی دے رہے تھے اور لوگ ان پر جھکے ہوئے تھے میں فرصت کا منتظر رہا جب اکیلے ہوئے تو میں نے حالت سفر میں رمضان میں روزا رکھنے اور نہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا انہوں نے کہا جس سال مکہ فتاح ہوا اس سال رمضان میں ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزا رکھتے اور ہم بھی روزا رکھتے یہاں تک کہ ہم منزلوں میں سے ایک منزل پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تم دشمنوں کے قریب آ گئے ہو لہذا روزا نہ رکھنا تمہاری قوت کا سبب ہوگا پس اگلے دن ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزا رکھا اور کچھ لوگوں نے نہ رکھا پھر ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک جگہ پر اترے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح کو تم دشمن پر ہوں گے اب روزا کا نہ رکھنا تمہارے لئے قوت کا سبب ہوگا پس سب نے افطار کیا کیونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم ہو چکا تھا یعنی پہلی مرتبہ روزاہ نہ رکھنا اختیاری تھا اور اب روزاہ کا چھوڑنا لازمی ہو گیا اب ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے اس واقعہ سے پہلے اور اس واقعہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے ابو ولید شعباہ محمد بن عبد الرحمن سعد بن زراراہ محمد بن عمرو بن حسن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس پر سایہ کیا گیا ہے اور اس کے ارد گرد لوگوں کا حجوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے شیبان بن فروغ ابو حلال ابو سوادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو بنی عبداللہ بن قعب کے ایک شخص ہیں یعنی ان سے مراد مشہور صحابی انس بن مالک ہیں جو حادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ان سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار ہماری قوم پر حملہ آور ہوئے اس وقت یہ مسلمان ہو چکے تھے پس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا رہے تھے فرمایا بیٹھ جا اور ہمارے اس کھانے میں سے کچھ کھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزہ سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ میں تجھے نماز اور روزہ کے متعلق بتاتا ہوں اللہ تعالی نے مسافر کو روزہ اور آدھی نماز معاف فرما دی اور دودھ پیدانے والی اور حاملہ عورت کو بھی روزہ معاف فرما دیا واللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا ذکر کیا یا ایک کا حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر بہت افسوس رہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے میں سے نہ کھایا مؤمل بن فضل ولید سعید بن عبد العزیز اسماعیل بن عبید اللہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض غزوات میں انتہائی شدید گرمی میں نکلے یہاں تک کہ ہم میں سے ہر شخص دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اپنے سر پر ہاتھ یا ہتھیلی رکھ لیتا تھا اور ہم میں سے سوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور سوائے عبداللہ بن رواحہ کے کوئی روزہ سے نہ ہوتا تھا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر قوت ہو اپنے اوپر پورا اعتماد ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے حامد بن یحیی حاشم بن قاسم اقباہ بن مکرم ابو قتیباہ عبد السمد بن حبیب بن عبداللہ حضرت سلمہ بن محبک حزلی سے دوایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جس شخص کے پاس ایسی سواری ہو جو آسانی سے منزل تک پہنچا دے اور پیٹ بھر کھانا میسر ہو تو اس کو چاہیے کہ جہاں رمضان کا مہینہ آ جائے وہیں روزے رکھے نصر بن مہاجر عبد السمد عبن عبد الوارس عبد السمد بن حبیب سینان بن سلمہ حضرت سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری سند کے ساتھ یہی حدیث مروی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں من ادرا کہو رمضان فی السفاری عبید اللہ بن عمر عبد اللہ بن یزید جعفر بن مصافر عبد اللہ بن یحیہ عبید حضرت جعفر بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ماہ رمضان میں صحابی رسول حضرت ابو بسرا غفار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک کشتی میں سوار تھا جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو صبح کا کھانا آیا ابھی شہر کے مقانات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے دستر خوان منگوایا اور مجھ سے کہا آؤ قریب آؤ یعنی کھانے میں شریک ہو میں نے کہا کیا آپ شہر کے مکانات نہیں دیکھ رہے ہیں ابو ابو بسرا بولے کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتا ہے پھر انہوں نے کھانا کھایا عیسی بن حماد لیس ابن سعد یزید ابن ابو حبیب حضرت منصور قلبی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ دہیا بن خلیفہ دمشق کے ایک گاؤں کا فاصلہ ہے اور یہ تین میل ہے یہ واقعہ رمضان کا ہے انہوں نے اس سفر کی وجاہ سے روزا نہ رکھا اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی روزا نہیں رکھا مگر کچھ لوگوں نے اتنی کم مسافت کی وجاہ سے روزا نہ رکھنے کو برا سمجھا جب وہ یعنی دہیا بن خلیفہ اپنے گاؤں واپس آئے تو انہوں نے کہا اللہ کی خسم میں نے وہ بات دیکھی جس کے دیکھنے کا مجھے گمان بھی نہ تھا لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے طریقہ سے انحراف کیا اس سے انحراف کرنے والوں سے ان کی مراد ان لوگوں سے تھی جنہوں نے روزا رکھا تھا اس کے بعد فرمایا اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے مسدد معتمر عبید اللہ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ غابا ایک گاؤں کا نام کی طرف جاتے تھے اور اس سفر میں نہ روزا ترک کرتے اور نہ نماز میں قصر کرتے مسدد یحیی محلب بن ابی حبیبا حسن حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ بات نہ کہے کہ میں نے تمام رمضان روزے رکھے اور سارا رمضان عبادت کی راوی کا خیال ہے کہ یہ ممانعت اس وجہ سے ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ستائی کو ناپسند فرمایا ہے یا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ بات کلی طور پر درست نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے یقینی طور پر نیند بھی لی ہوگی اور کچھ نہ کچھ آرام بھی کیا ہوگا قطعباہ بن سعید زہیر بن حرب سفیان زہری حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عید کی نماز کے لیے گیا بس پس آپ نے خطباہ سے پہلے نماز پڑھی اس کے بعد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو دنوں میں روزاہ رکھنے سے منع فرمایا ہے یعنی عید الفطر اور عید العزحا کے دن عید العزحا کے دن کی ممانعت تو اس وجہ سے فرمائی کیونکہ اس دن تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو جو اللہ کی طرف سے ایک زیافت ہے اور عید الفطر کے دن کی ممانعت اس وجہ سے ہے کہ یہ دن تمہارے روزوں سے افطار کا دن ہے موسیٰ بن اسماعیل وحیب عمرو بن یاہیہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ایک عید الفطر کے دن دوسرے عید اضحا کے دن اور ایسا پپڑا لپیٹ کر اوڑھنے سے جس میں ستر کھلنے کا خوف ہو اور دو وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ایک فجر کی نماز کے بعد سورج نکلتے وقت دوسرے عثر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک عبداللہ بن مسلمہ مالک یزید بن حاد حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کرتا غلام حضرت ابو مراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمرو کے ساتھ ان کے والد عمرو بن آس کے پاس گیا انہوں نے عبداللہ کی طرف کھانا بڑھایا اور فرمایا کھاؤ حضرت عبداللہ نے کہا میں روزہ سے ہوں اس پر عمرو بن آس نے کہا کھاؤ کیونکہ یہ ایسے دن ہیں جن میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ہم کو افطار کا حکم دیا اور روزہ رکھنے سے منع فرمایا امام مالک نے کہا ان دنوں سے مراد ایام تشریخ ہیں حسن بن علی وحب موسیٰ بن علی عثمان بن عبی شعباہ وقیع موسیٰ بن علی حضرت اقباہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آرافاہ کا دن قربانی کا دن اور ایام تشریخ زل حجاہ ہم مسلمانوں کے لئے عید کے دن ہیں اور یہ دن کھانے پینے کے دن ہیں مسدد ابو معاویہ عامش ابو صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص صرف جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھے بلکہ اس کے ساتھ ایک دن پہلے سے روزہ رکھے یا ایک دن بعد کا بھی رکھے حمید بن مسعدہ صفیان بن حبیب یزید بن قیس سور بن یزید خالد بن معدان حضرت عبداللہ بن بسر سلامی سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بہن سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنیچر کے دن کا روزہ نہ رکھو مگر فرض روزہ اگر اس دن کھانے کو کوئی چیز نہ ملے تو انگور کا چھلکا یا درخت کی لکڑی ہی چبال ابو داوود نے کہا کہ یہ حدیث منسوخ ہے محمد بن کسیر حمام قطاداہ حفظ بن عمر قطاداہ ایوب حفظ حضرت جویریہ بنت حارس سے روایت ہے کہا ایک مرتبہ رسول اللہ جمعہ کے دن ان کے پاس تشریف لائے اس دن ان کا روزاہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان سے پوچھا کیا تم نے کل بھی روزاہ رکھا تھا انہوں نے کہا نہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے پوچھا کہ کیا کل کو بھی روزاہ رکھنے کا ارادہ ہے انہوں نے کہا نہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تو پھر روزاہ افطار کر ڈالو عبد المالک شعیب ابن وحب لیس حضرت ابن شہاب سے مروی ہے کہ جب ان سے کوئی کہتا کہ سنیچر کے دن روزا رکھنا ممنوع ہے تو وہ کہتے کہ یہ حدیث حمسی ہے یعنی ضعیف ہے محمد بن صباح بن صفیان ولید حضرت اوزاعی سے مروی ہے کہ ابن بسر کی وہ روایت جس میں سنیچر کے دن روزا رکھنے کی ممانعت مذکور ہے میں نے چھپائے رکھی یہاں تک کہ میں نے دیکھا وہ مشہور ہو گئی ہے ابو دعود فرماتے ہیں کہ مالک کہتے ہیں یہ حدیث جھوٹ ہے سلیمان بن حرب مسدد حماد بن زید غیلان بن جریر عبداللہ بن معبد حضرت ابو قطاداہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ روزہ کس طرح رکھتے ہیں آپ کو اس کی یہ بات سن کر غصہ آ گیا حضرت عمر نے جب آپ کو غصہ میں دیکھا تو کہا ہم راضی ہیں اللہ سے رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو نبی مان کر ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں خود اس کے غصے سے اور اس کے رسول کے غصے سے اور حضرت عمر یہ کلمات بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا غصہ تھنڈا ہو گیا اس کے بعد حضرت عمر نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اس شخص کا کیا حال ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے یعنی اس کا یہ عمل پسندیدہ ہے یا نا پسندیدہ آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص نے نہ روزہ رکھا اور نہ افطار کیا اس کے بعد حضرت عمر نے پھر یہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اس شخص کا کیا حال ہے جو دو دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑ دے آپ نے پوچھا کہ کیا کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے حضرت عمر نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص کیسا ہے جس نے ایک دن روزہ رکھا اور ایک دن ناغا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت داوود علیہ اسلام کا روزہ ہے حضرت عمر نے پھر پوچھا جو شخص ایک دن روزہ رکھے اور دو دن ناغاہ کرے وہ کیسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس کی طاقت پا جاؤں اس کے بعد آپ صلی اللہ ایک ایک سال پہلہ ایک سال پہلے بن معبد حضرت ابو قطاداہ سے یہی حدیث ایک دوسری سند سے مروی ہے کہ جس میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت عمر نے پوچھا کہ پیر کے دن اور جمعہ رات کے دن کا روزہ رکھنا کیسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن یعنی پیر کے دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا یعنی اس دن روزہ رکھنا پسندیدہ ہے حسن بن علی عبد الرزاق معمر زہری ابن مسیب ابو سلمہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ملے اور فرمایا مجھ کو خبر ملی ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں رات بھر عبادت کروں گا اور دن بھر روزہ رکھوں گا میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایسا ہی کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبادت بھی کر سو بھی روزہ بھی رکھ اور کبھی نہ بھی رکھ اور ہر مہینہ میں تین روزے رکھا کر یعنی ایامِ بیض کے روزے جو تیراہ چوداہ اور پندراہ تاریخ میں رکھے جاتے ہیں اور اس کا ثواب ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر ایک دن روزہ رکھ اور دو دن کا ناغاہ کر میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے تو آپ نے فرمایا اچھا تو ایک دن روزہ رکھ اور ایک دن ناغاہ کر یہ اندہ روزہ ہے اور حضرت داوود علیہ السلام کا روزہ ہے میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر کچھ نہیں موسی بن اسماعیل حمد سعید حضرت مجیباہ باہلیاہ نے اپنے والد یا چچا سے روایت کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کے پاس آئے پھر چلے گئے اور ایک سال کے بعد دوبارہ آئے جب وہ آئے تو حالت اور شکل بدل گئی تھی انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا آپ نے پوچھا تم کون ہو میں نے عرض کیا میں وہی باہلی ہوں جو پچھلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا آپ نے پوچھا تمہاری یہ حالت کیوں ہو گئی تم تو اچھے خاصے تھے میں نے کہا جب سے میں آپ کے پاس سے گیا ہوں تب سے صرف رات ہی کو کھانا کھاتا ہوں یعنی مسلسل روزے رکھتا ہوں آپ نے فرمایا تم نے کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کیا اس کے بعد آپ نے فرمایا رمضان بھر کے روزے رکھ پھر ہر مہینہ ہمیں ایک دن روزہ رکھا کر میں نے عرض کیا مجھ کو اس سے زیادہ کی اجازت دیجئے کیونکہ مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے آپ نے فرمایا ہر مہینہ ہمیں دو دن میں نے عرض کیا اس سے زیادہ کیجئے آپ نے فرمایا ہر مہینہ ہمیں تین دن میں نے پھر عرض کیا اس سے زیادہ کیجئے آپ نے فرمایا حرام مہینوں میں روزے نہ رکھا کر اور چھوڑ دیا کر آپ نے انگلیوں سے اشارہ کیا تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان کو بند کیا پھر کھولا یعنی تین دن روزاہ اور تین دن ناغاہ مسدد قتباہ بن سعید ابو عواناہ ابو بشر حمید بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد مرتبہ کے لحاظ سے بہترین روز اللہ کے مہینے محرم کے ہیں اور فرض نماز کے بعد مرتبہ کے لحاظ سے رات کی نماز بہترین نماز ہے یعنی تحجد کی نماز قتباہ نے شہر کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ صرف رمضان کہا ابراہیم بن موسیٰ قیسہ عثمان ابن حکیم سعید بن جبیر سیام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی تو اس قدر تواتر کے ساتھ روزے رکھتے کہ ہم کہنے لگتے کہ اب آپ روزہ ترک نہیں کریں گے اور کبھی اتنی مدت تک روزے چھوڑے رکھتے کہ ہم کو گمان ہونے لگتا کہ اب آپ روزہ نہ رکھیں گے احمد بن حنبل عبدالرحمن بن مہدی معاویہ بن سوالح عبداللہ بن عبی قیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ روزہ رکھنے کے لیے شعبان کو بہت پسند فرماتے تھے پھر آپ شعبان کو رمضان سے ملا دیتے تھے محمد بن عثمان عبیداللہ ابن موسیٰ حارون بن سلمان عبیداللہ بن مسلم حضرت مسلم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ہمیشہ روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا تجھ پر تیرے عیال کا حق ہے تو رمضان کے روزے رکھ اور ان دنوں کے روزے رکھ جو رمضان سے متصل ہیں یعنی عید کے بعد اور ہر بد اور جمعہ رات کا روزہ رکھ اگر تو اس پر عمل کرے گا تو گویا تو نے ہمیشہ روزے رکھے نفیلی عبدالعزیز بن محمد صفوان بن سلیم شعد بن شعید عمرو بن ثابت انساری صحابی رسول حضرت ابو عیوب انساری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد چھے روزے شوال کے رکھے گویا اس نے ہمیشہ روزے رکھے عبداللہ بن مسلمہ مالک ابو نظر عمر بن عبید اللہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار نہ کریں گے یعنی روزہ ترک نہیں کریں گے اور روزہ ترک کیے رہتے یہاں تک کہ ہم سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہ رکھیں گے اور میں نے کبھی نہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے سوا کسی اور مہینہ میں پورے ماہ روزے رکھے ہوں اور نہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے شعبان کے سوا کسی اور مہینہ میں اس سے زیادہ روزے رکھے ہوں موسیٰ بن اسماعیل حماد محمد بن عمرو ابی سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی کے مثل روایت ہے اس میں یہ زائد ہے کہ آپ شعبان کے مہینہ میں اکثر دنوں میں روزے رکھتے اور بہت کم ناغاہ کرتے بلکہ سارا شعبان ہی روزے رکھتے موسیٰ بن اسماعیل عبان یحییٰ عمر بن ابی حکم بن سوبان قدامہ بن مزعون حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ وہ حضرت اسامہ کے ساتھ ان کا مال تلاش کرتے ہوئے وعدی قرآن تک گئے پس انہوں نے دیکھا کہ وہ پیر اور جمعہ رات کا روزہ رکھتے ہیں تو ان کے مولا نے ان سے پوچھا کہ آپ ان دنوں میں کیوں روزہ رکھتے ہیں حالانکہ آپ بڑھے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعہ رات کا روزہ رکھتے تھے ایک مرتبہ اللوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان دنوں میں روزہ رکھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعہ رات کے دن بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ابو دابود نے کہا کہ اسی طرح ہشام دستوائی نے بسند یحییٰ عمر بن حکم سے روایت کیا ہے مسدد ابو عوانہ حر بن سباہ انیداہ بن خالد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجاہ متحراہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زلح جاہ کی نو تاریخ تک روزے رکھتے تھے اور ایک آشوراہ کے دن اور ہر مہینہ کے تین دن روزاہ رکھتے نو چندی پیر اور جمعہ رات کے دن عثمان بن ابی شہباہ وقیع عمش ابو سوالح مجاہد حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی نیک عمل کسی دن میں اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں جتنا ان دنوں میں پسند ہے یعنی زلح جاہ کے ابتدائی دس دنوں میں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر وہ جہاد جس میں آدمی اپنا جانوں مال لے کر نکلے اور پھر واپس نہ لوٹے بلکہ وہیں شہید ہو جائے مسدد ابو عوانہ عمش ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذل حجہ کے پہلے عشراہ میں برابر روزہ رکھا ہو سلیمان بن حرب خوشب بن اقیل مہدی حضرت اکریمہ سے روایت ہے کہ ہم ابو حریرہ کے پاس ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے ابو حریرہ نے ہم سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرافہ کے دن عرافات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے قاع نبی مالک ابو نظر عمیر عبداللہ بن عباس حضرت ام فضل بنت حارس سے روایت ہے کہ لوگ ان کے پاس جھگڑ رہے تھے عرافہ کے دن رسول اللہ کے روزے کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال تھا کہ آپ روزہ سے نہیں ہیں پس میں نے آپ کے پاس ایک پیالہ دودھ بھیجا اس حال میں کہ عرافات میں اپنے اونٹ پر کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے وہ دودھ بھی لیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ نہ تھا عبداللہ بن مسلمہ مالک حشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عاشوراہ دس محرم وہ دن ہے جس میں زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اس زمانہ میں آپ بھی روزہ رکھتے تھے جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اس دن روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو رمضان کے روزے تو فرض رہے اور عاشوراہ کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا اب اختیار ہے جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے مسدد یحیی عبید اللہ نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم لوگ عاشوراہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ دن اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے جس کا دل چاہے اس میں روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے نہ رکھے زیاد بن عیوب حشیم ابو بشر سعید بن جبیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو آشورہ کا روزہ رکھے ہوئے پایا آپ نے یہودیوں سے اس روزہ کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا اسی دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں فتح عنایت فرمائی تھی ہم اسی دن کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہم تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ نزدیک ہیں ہم تم سے زیادہ ان کی تعظیم اور ان کا اتباع کرنے والے ہیں پس آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا سلیمان بن داوود ابن وحب یحییٰ بن ایوب اسماعیل بن امیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آشورہ کے دن روزہ رکھا اور ہم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو وہ دن ہے جس کی تعظیم یہود و نصاری کرتے ہیں تو فرمایا اگلے سال ہم نمی تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے لیکن جب اگلے سال آیا تو آپ کی وفات ہو چکی تھی مسدد یحییہ ابن سعید معاویہ بن غلاب مسدد اسماعیل حاجب بن عمر حضرت حکم بن عارج سے روایت ہے کہ میں ابن عباس کے پاس آیا تو وہ مسجد حرام میں اپنی چادر پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے میں نے ان سے آشورہ کے روزہ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا جب تو محرم کا چاند دیکھے تو شمار کرنا شروع کر جب نمہ دن آئے تو روزہ رکھ میں نے پوچھا کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دن روزہ رکھا کرتے تھے انہوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی دن روزہ رکھا کرتے تھے محمد بن منحال یزید سعید قطاداہ حضرت عبد الرحمن بن سلمہ نے اپنے چچا سے روایت کیا کہ قبیلہ اسلم کے لوگ رسول اللہ کے پاس آئے آپ نے ان سے پوچھا کہ اس دن آشورہ کا روزہ رکھتے ہو انہوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر جتنا دن باقی رہ گیا ہے اس کو پورا کرو یعنی دن پورا ہونے تک کچھ کھاؤ پیو نہیں کرو احمد بن حنبل محمد بن عیسی مسدد احمد سفیان عمرو بن عوس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزے دعوود علیہ اسلام والے روزے ہیں اور سب سے پسندیدہ نماز بھی تعبود علیہ اسلام کی نماز ہے وہ پہلی آدھی رات تک سوتے تہائی رات نماز پڑھتے اور پھر رات کا چھٹا حصہ سوتے وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغاہ کرتے اسی کو سوم دعوودی کہتے ہیں محمد بن کسیر حمام محمد کے بھائی انس حضرت ابن ملحان قیسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو ایام بیز یعنی تیراہ چودہ اور پندراہ تاریخ کے روزے رکھنے کا حکم فرماتے تھے اور ان کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا ہمیشہ روزہ رکھنے کا ابو کامل ابو دابود شیبان قاسم زر حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ ہر مہینہ کے ابتدائی تین دنوں میں روزہ رکھتے تھے موسی بن اسماعیل حماد آسم ابن بہدلہ ام المومنین حضرت حفظہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ مہینہ میں تین روزے رکھتے تھے ایک تو پہلے ہفتہ میں پیر اور جمع رات کو اور دوسرے ہفتہ میں پھر پیر کو زہیر بن حرب محمد بن فزیل حسن بن عبید اللہ انہیدہ خزاعی اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں کہ وہ حضرت ام سلمہ کے پاس گئیں اور ان سے نفلی روزوں کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ مجھ کو ہر ماہ میں تین روزے رکھنے کا حکم فرماتے تھے پہلا ان میں پیر کا دن اور دوسرے ہفتہ میں جمع رات کا دن مسدد عبدالوارس یزید حضرت معاذہ سے روایت ہے وہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ وآلہ وسلم ہر مہینہ میں تین روزے رکھا کرتے تھے انہوں نے کہا ہاں پھر میں نے پوچھا کہ مہینہ میں کون سے دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے حضرت عائشہ نے فرمایا کسی خاص دن کا احتمام نہیں فرماتے تھے بلکہ مہینہ میں جس دن چاہتے رکھ لیتے احمد بن سوالح عبداللہ بن وحب ابن لہیعہ یحیع بن عیوب عبداللہ بن عبی بکر ابن شہاب سالم بن عبداللہ ام المومنین حضرت حفظہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جس شخص نے فجر ہونے سے پہلے روزہ کی نیت نہ کی ہو اس کا روزہ درست نہیں ابو دعوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ لیس اور اسحاق ابن حازم نے بھی عبداللہ بن عبی بکر سے اسی طرح مرفوعاً روایت کی ہے جب کہ معمر زبیدی ابن قییناہ اور یونس ایلی نے اس کو حضرت حفظہ پر موقوف کیا ہے کہ محمد بن کسیر سفیان عثمان بن ابی شہباہ وقیع تلحاہ بن یحیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب میرے پاس تشریف لائے تو پوچھا کیا تمہارے پاس کھانا ہے اگر ہم کہتے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فرماتے میں روزہ سے ہوں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس توحفہ ہمیں خیس ایک قسم کا کھانا آیا ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے لئے رکھ چھوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا لا راوی کا بیان ہے کہ آپ صبح میں روزہ کی نیت کر چکے تھے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے روزہ توڑ ڈالا عثمان بن ابی شہباہ جریر بن عبد الحمید یزید بن ابی زیاد عبداللہ بن حارس امہ ہانی کے واسطہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف بیٹھیں اور امہ ہانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاہینی طرف اتنے میں ایک باندی برطن میں پانی لے کر آئی جو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے پانی پیا اس کے بعد امہ ہانی کو دیا انہوں نے بھی پیا امہ ہانی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے افطار کیا حالانکہ میں روزہ سے تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہ ہانی سے پوچھا کیا تمہارا یہ روزہ قضا قا تھا وہ بولی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر روزہ نفلی ہو تو پھر اس کو توڑنے میں کوئی حرج نہیں احمد بن سوالح عبداللہ بن وحب حیواہ شریح ابن حاد زمیل ارواح بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تحفہ میں میرے اور حفظہ کے لئے کھانا آیا اور ہم دونوں روزہ سے تھیں پس ہم نے روزہ توڑ ڈالا پھر رسول اللہ تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس ہدیہ آیا کھانے کو ہمارا دل چاہا تو ہم نے روزہ توڑ ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں اس کے بدلے کسی دن روزہ رکھ لینا حسن بن علی عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر عورت کا شوہر موجود ہو تو رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی نفلی روزہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے اور نہ شوہر کی اجازت و مرضی کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں آنے دے عثمان بن عبی شہباہ جریر عمش ابو سوالح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک عورت آئی اور بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا شوہر صفوان بن معطل جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتا ہے اور میرا روزا تڑوا دیتا ہے جب میں روزا رکھتی ہوں اور یہ فجر کی نماز اس وقت پڑھتا ہے جب سورج نکلتا ہے ابو شعید کہتے ہیں کہ اس وقت صفوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے آپ نے ان پر ان کی بیوی کی شکایت کے متعلق دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اس کا یہ کہنا کہ یہ جب نماز پڑھتی ہے میں اس کو مارتا ہوں اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک رقت میں دو دو صورتیں پڑھتی ہے میں نے اس کو منع کیا لیکن یہ نہ مانی اس لیے میں نے اس کو مارا آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا لوگوں کے لیے ایک صورت پڑھنا کافی ہے اور اس کا یہ کہنا کہ میں اس کا روزہ تڑوا دیتا ہوں اس کی اصل یہ ہے کہ یہ روزے رکھتی ہے تو رکھتی چلی جاتی ہے اور چونکہ میں جوان آدمی ہوں اس لیے دن میں جماع کرنے پر سبر نہیں کر سکتا ابو سعید کہتے ہیں کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے اور اس کا یہ کہنا کہ میں سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں گھر بار والا آدمی ہوں اور راتوں میں کھیت وغیرہ پر کام رہتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہ رات میں دیر تک کھیتوں میں پانی دینا ہماری عادت ہے اس لیے میری آنکھ نہیں کھلتی یہاں تک سورج نکلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی تیری آنکھ کھلے نماز پڑھ لیا کر یعنی پھر تاخیر نہ کر ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث کو حماد بن سلم نے بسند حمید یا ثابت ابو المتوکل سے روایت کیا ہے عبداللہ بن سعید ابو خالد ہشام ابن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں کھانے پر بلائے تو اس کی دعوت قبول کرو روزہ نہ تو کھانا کھا اور اگر روزہ سے ہو تو دعوت کرنے والے کے لئے دعا کرو ہشام کہتے ہیں کہ اس حدیث میں صلات سے مراد دعا ہے ابو دعوت رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو حفظ بن غیاس نے بھی ہشام سے روایت کیا ہے مسدد سفیان ابو زناد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نے فرما اگر کسی شخص کو کھانے پر بلایا جائے اور وہ روزہ سے ہو تو اس کو بتا دینا چاہیے کہ میرا روزہ ہے قتباہ بن سعید لیس اقیل زہری اور رواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے اخیر اشراح میں اعتقاف فرماتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو قبض فرما لیا پھر آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے اعتقاف کیا موسیٰ بن اسماعیل حماد ثابت ابو رافع حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ رمضان کے اخیر اشراح میں اعتقاف فرماتے تھے ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عذر کی وجہ سے اعتقاف نہیں کر سکے تو اگلے سال آپ نے بیس راتوں کا اعتقاف فرمایا عثمان بن ابی شہباہ ابو معاویہ یعلا بن عبید یحیی بن شعید عمراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتقاف کا ارادا فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اعتقاف کی جگہ میں داخل ہوتے ایک مرتبہ حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے رمضان کے آخر اشراح میں اعتقاف کا ارادا فرمایا تو آپ نے اپنے لیے خیمہ لگانے کا حکم فرمایا جو لگا دیا گیا خیمہ سے مراد وہ پردہ ہے جو تنہائی اور یکسوئی کی خاطر مسجد میں ایک مخصوص جگہ پر لٹکا دیا جاتا ہے جب میں نے دیکھا تو میں نے بھی بھی اپنے لیے ایک خیمہ لگوا دیا میرے علاوہ دیگر ازواج نے بھی اپنے اپنے خیمے لگوائے جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے اور اپنے خیمے میں جانے کا ارادا فرمایا تو یہ دوسرے خیمے لگے دیکھے تو دریافت فرمایا یہ کیا ہے کیا یہ کسی نیک مقصد کے لیے لگائے گئے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا خیمہ اکڑوا دیا اور اپنی ازواج کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنے خیمے اکھاڑ دیں پس وہ سب خیمے اکھاڑ دیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اعتقاف کو شوال کے پہلے اشراح تک مؤخر فرمایا یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اعتقاف نہیں فرمایا جب شوال شروع ہوا تو اس کے پہلے اشراح میں اعتقاف فرمایا ابو دابود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ابن اسحاق اور اوزاعی نے یحییٰ بن سعید سے اسی طرح اشراح من شوال روایت کیا ہے اور مالک نے یحییٰ بن سعید سے روایت کرتے ہوئے کہا اعتقاف عشرین من شوال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے شوال کے دو عشر اعتقاف کیا سلیمان بن داوود ابن وحب یونس نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخیر اشراح میں اعتقاف کرتے تھے نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے مجھے مسجد نبوی میں وہ جگاہ دکھائی جہاں آپ اعتقاف فرمایا کرتے تھے حناد حبو بکر حبی حسین ابو سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں دس دن اعتقاف فرماتے تھے لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ نے بیس دن اعتقاف کیا عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب عرواہ عمراہ بنت عبدالرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتقف ہوتے تو اپنا سر مسجد کے حجراہ میں میرے قریب کر دیتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کر دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں نہ آتے تھے مگر حاجت انسانی کے لئے قطعب بن سعید عبد اللہ بن مسلم لیس ابن شہاب عروا عمرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری سند کے ساتھ بھی اسی طرح مروی ہے ابو دابود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یونس نے زہری سے اسی طرح نقل کیا اور بواستہ عروا عمرا سے نقل کرنے میں کوئی مالک کا مطابع نہیں اور معمر زیاد بن سعد وغیرہ نے بواستہ زہری بسند عروا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیا ہے سلیمان بن حرب مسدد حماد حشام بن عروا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مسجد میں اعتقاف کرتے تھے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر حجراہ کے سوراہوں سے اندر کر دیتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر دھو دیتی تھی مسدد نے اپنی روایت میں یہ اضافہ نقل کیا کہ میں آپ کے سر میں کنگھی کرتی حالانکہ میں حائزہ ہوتی احمد بن محمد بن شبو ویح عبد الرزاق معمر زہری علی بن حسین ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتقاف میں تھے رات کے وقت میں آپ سے ملنے گئی میں نے آپ سے بات چیت کی جب میں واپسی کے لئے اٹھی تو آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو گئے تاکہ مجھ کو گھر تک پہنچا دیں ان دنوں میرا ٹھکانہ عسامہ بن زید کے گھر میں تھا پس دو انساری مرد آپ کے پاس سے گزرے جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ساتھ ایک عورت کو دیکھا تو وہ تیزی کے ساتھ چلنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی چال چلو یہ صفیہ بنت حیی ہے جو میری بیوی ہے کوئی غیر عورت نہیں یہ سن کر دونوں نے کہا سبحان اللہ یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہمارے دل میں آپ کی نسبت ہر گز ایسا خیال نہیں آسکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اس لیے مجھے خوف ہوا کہ مبادہ تمہارے دلوں میں وہ کوئی بات یا یہ کہا کہ کوئی بری بات نہ ڈال دے محمد بن یحیی بن فارس ابو یمان شعیب زہری سے بھی اسی طرح مردی ہے اس میں یہ ہے کہ دو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے گزرے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مسجد کے اس دروازے کے پاس تھے جو ام سلمہ کے دروازے سے متصل ہے اس کے بعد باقی حدیث بیان کی مریض کے پاس سے گزرتے اور آپ حالت اعتقاف میں ہوتے تو گزر جاتے جس طرح کے ہوتے اور اس کا حال پوچھتے مگر رکھتے نہیں تھے ابن عیسیٰ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اعتقاف میں بیمار کی مزاج پرسی کرتے وحب بن بقیہ خالد عبد رحمان ابن اسحاق زہری عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سنت یہ ہے معتقف نہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے اور نہ نماز جنازہ کے واسطے مسجد سے باہر جائے اور نہ عورت کو شہوت کے ساتھ چھوئے اور نہ اس کے ساتھ مباشرت کرے اور نہ کسی ضرورت کے لیے باہر نکلے سوائے انسانی ضرورت کے لیے قضائے حاجت وغیرہ کے لیے اور اعتقاف درست نہیں مگر روزا کے ساتھ اور اعتقاف درست نہیں مگر مسجد میں عبود عبود نے کہا کہ عبد الرحمن بن اسحاق کے علاوہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ یہ سنت ہے دیگر حضرات اس کو حضرت عائشہ کا اپنا قول قرار دیتے ہیں احمد بن ابراہیم ابو دعوود عبداللہ بن بدیل عمرو بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ والد بزرگوار حضرت عمر نے زمانہ جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ میں قعبہ کے پاس ایک دن یا ایک رات کا اعتقاف کروں اسلام لانے کے بعد انہوں نے اس کے متعلق حضور سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اعتقاف کر اور روزہ رکھ عبداللہ بن عمر بن محمد بن عبان بن سوالح حضرت عبداللہ بن بدیل سے بھی حدیث بالا کی طرح روایت منقول ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت عمر اعتقاف میں تھے یک یک لوگوں نے نعراہ تکبیر بلند کیا انہوں نے عبداللہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے حضرت عبداللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حوازن کے قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم فرمایا ہے حضرت عمر نے کہا اس باندی کو بھی رہا کر دو جو ان کے پاس ہے پس اس باندی کو بھی بقیاء قیدیوں کے ساتھ بھیج دیا گیا محمد 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 عیسی قطباہ یزید خالد اکریما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی ازواج میں سے ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتقاف کیا پس وہ زردی اور سرخی دیکھتی اور کبھی کبھی ہم مسجد کی تلویس سے بچانے کے لیے ان کے نیچے تشت رکھ دیتے اس حال میں کہ وہ نماز پڑھتی ہوتی تھی موسیقی موسیقی